اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ ہاف لائف کے ٹاپک پر ہوگا ٹھیک ہے یونٹ نمبر ایٹین ریڈیو ایکٹیویٹی میں کچھ ٹاپکس ہم نے ڈسکس کیے ہیں اور آج یہ جو ٹاپک ہے ویری موسٹ ایمپورٹن ٹاپک ہے یہ اپنے پاس نوٹ بھی کر لے اور کنسپشل ٹاپک بھی ہے اس کے علاوہ سیکنڈ ایئر میں ایف ایس سی میں آپ لوگوں کا پورا ایک چپٹر ہے نیوکلئر فیزکس تو وہاں پر دو تین ٹاپک پر اس سے بنے ہیں تو اسی ٹاپک کو آپ لوگ یہاں پر انڈرسٹینڈ کر لے انشاءاللہ ایف ایس سی میں اور آپ لوگوں کے بورٹ کے ایگزیب میں کوئی بھی ڈیفکلٹی پر آپ لوگوں کے لیے نہیں ہوگی بہت سمپل اور شارٹ ٹاپک ہے لیکن یہ ہے کہ کنسپشل ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو ہم ہاف لائف کو ڈیفائن کریں گے کہ وٹ ایز ہاف لائف ٹھیک ہے ہم نے چپٹر کے سٹارٹ میں پڑھا تھا کہ ہمارے پاس وہ تمام ایلیمنٹس اور ایٹمز جس کا ایٹومک نمبر ایٹی ٹو سے گریٹر ہوگا اس کو ہم ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس کہتے ہیں اور وہاں پر ریڈیو ایکٹیویٹی کا فنومنہ ہوگا یعنی الفا بیٹا اور گیما ڈیکے ہوگی وہاں سے یا لیڈی ہم نے پڑھے ہیں نا ابھی کچھ مٹیریلز ایسے ہیں جو ریڈیو ایکٹیو ہے وہاں سے اگر ہم الفا بیٹا اور گیما کو ڈیکے کریں گے تو کیا اس کی کوانٹیٹی اس کی مقدار وہ اس میں جو موجود نمبر ایٹمز ہوں گے وہ کم نہیں ہوں گے کم ہوں گے نا تو وہ وقت وہ ٹائم جس میں کوئی بھی ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ آدھا ڈیکے ہو جائے آدھا ختم ہو جائے اور آدھا باقی رہ جائے اس ٹائم کو ہاف لائف کہتے ہیں یہ ہاف لائف کسی مٹیریلز کے لیے سیکنڈز بھی ہو سکتا ہے یعنی کچھ سیکنڈز میں وہ مٹیریل آدھا الفا بیٹا گیما کی شکل میں ڈیکے ہو جائے گا اور آدھا رہ جائے گا تو جس ٹائم میں ہوگا وہ کیا ہوگا وہ ہاف لائف کہلاتا ہے اس مٹیریل کے لیے اس ایلیمنٹ کے لیے کچھ سیکنڈز میں ہوتا ہے کچھ منٹس میں ہوتا ہے ہاف لائف ڈیز میں بھی ہو سکتا ہے اور ہاف لائف ائرز میں بھی ہو سکتا ہے ریڈیم الیمنٹ ہم نے فرسو ڈسکس کیا تھا سکسٹین ہنڈرڈ ائرز یہ اس کا ہاف لائف ہے سولہ سو سال جب گزر جائے تو سولہ سو سال گزرنے کے بعد ریڈیم آدھا رہ جاتا ہے اور آدھا مٹیریل آدھا الیمنٹ جو ہے وہ کہاں پر چلا جاتا ہے الفا بیٹا اور گیما کی شکل میں وہ ڈیکے ہو جاتا ہے تو سمپل الفاظ میں اس کو اگر ہم ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں ہاف لائف کو تو ہم کہہ سکتے ہیں آپ لوگ یہ ڈیفینیشن اپنے پاس نوٹ کر لے بک کے اوپر لکھ کے شاواش بک میں جو ڈیفینیشن ہے وہ تھوڑا سا ڈیفیکلڈ ہے تو یہ سمپل والا میں لکھوا دیتا ہوں آپ لوگ بھی اپنے پاس اس کو نوٹ کر لے شاواش that time during which half of the radioactive nuclei of a sample کسی مٹیریل کا جو سامپل ہوگا اس کا آدھا کیا ہو جائے ڈیکے ہو جائے the time during which half of the radioactive nuclei of a sample ڈیکے ڈیکے کر جائے تو اس وقت کو اس time کو half life کہتے ہیں اس کا ہاف لائف یہ اپنے پاس نوٹ کر لیں اس کے بعد یہ اپنے ساتھ نوٹ کر لیں کہ it is denoted by t اور اس کے base میں one by two آپ لوگ اس طرح لکھ دیں half life کو ہم اس سے denote کر سکتے ہیں اور simple h بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں h کا مطلب ہوگا half life ٹھیکے تو اس سے بھی آپ لوگ half life کو denote کر سکتے ہیں اور h سے بھی denote کر سکتے ہیں next point آپ لوگ اپنے پاس یہ note کر لیں کہ it ranges from mili seconds بلکہ nine seconds بھی ہے mili seconds کا مطلب یہ ہے کہ seconds کا بہت چھوٹا حصہ ٹھیکے it range from mili seconds up to thousand of years کسی material کا half life seconds میں ہوگا کسی material کا half life وہ ہزاروں سال میں ہوگا جس طرح میں نے radium کا example دیا ہے radium کی half life کتنی ہے sixteen hundred years ہے example کے طور پر radium کو میں یہاں پر mention کر دیتا ہوں radium کا half life sixteen hundred years ہے ابھی concept کی طرف آتے ہیں تو اس کے لئے ہم ایک چارٹ کو ایک diagram کو بناتے ہیں وہاں سے آپ لوگوں کو یہ بالکل clear ہو جائے گا آپ لوگوں کے بک میں یہ چارٹ گیون بھی ہے آپ لوگ بک میں unit number eighteen میں page number two forty four نکالے ٹھیک ہے یہاں پر ہم لکھیں گے percentage of samples یا آپ لوگ quantity بھی لکھ سکتے ہیں percentage of samples اور یہاں پر ہم لکھ دیں گے half lives x پر ہم half lives لیں گے ٹھیک ہو ٹھیک ہے یعنی t1 divided by 2 اس سے ہم denote کرتے ہیں اور یہاں پر percentage of samples لیں گے کیا مطلب ہے اس کا let's suppose یہاں پر ایک material ہے ٹھیک ہے اور اس material کو میں نے نام دے دیا ہے کہ یہ n not ہے n not مطلب 100 بھی ہو سکتے ہیں 200 بھی ہے 300 بھی ہے ٹھیک ہے gram میں ہے kilo gram میں ہے ابھی یہاں پر اگر ہم دیکھیں ایک half life جب گزر جائے گا تو اس میں سے آدھا رہ جائے گا کی نہیں ایک half life اس material پر گزر جائے گا تو یہ آدھا رہ جائے گا تو یہاں پر percentage کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا جیسے ہی ہم half life کو زیادہ کریں گے percentage کم ہو جائے گا تو یہاں پر یہ اس طرح نیچے آ جائے گا ابھی آہستہ آہستہ یہ اس طرح نیچے کو آئے گا یہاں پر اگر میں دیکھوں تو یہ ان نارڈ کتنا ہو جائے گا آدھا ہو جائے گا تو آدھے کے لیے ہم پھر لکھ سکتے ہیں کہ یہ ان نارڈ divided by two ہو جائے گا ان نارڈ divided by two ابھی یہاں پر جتنا material ہوگا وہ بھی آدھا ہو جائے گا ایک half life جب اور بھی گزر جائے گا let's suppose یہاں پر اگر میں لکھوں تو یہاں پر یہ ان نارڈ divided by four ہو جائے گا کس طرح ہوگا کیونکہ اگر میں یہاں پر ان نارڈ divided by two کو پھر half کر دوں یہاں دیکھیں ان نارڈ divided by two اس کا مزید اگر میں half لوں گا تو یہاں پر کیا آ جائے گا ان نارڈ اپنی جگہ پر ہے اور ٹو ٹوزہ four آ جائے گا پھر مزید اگر ان نارڈ بائی four کو میں اس طرح پھر آدھ کر دوں تو اس کا آدھ پھر اس طرح ہو جائے گا ان نارڈ divided by four کو پھر two پر divide کر دے تو یہاں پر آ جائے گا ان نارڈ divided by four ٹوزہ eight ہو جائے گا تو یہاں پر یہ مزید جب کم ہو جائے گا تو یہ ان نارڈ divided by eight پھر ان نارڈ بائی eight کو اگر میں اور بھی اس کا آدھ کر دوں کتنا ہو جائے گا چاہ باش یہ ان نارڈ divided by sixteen تو یہاں پر یہ اور بھی کم تو ان نارڈ divided by sixteen کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں یہاں پر دیکھو اگر سو elements ہے let's suppose سو items ہے سو کا آدھ آلے لے کتنا ہو جائے گا تو یہاں پر یہ دیکھیں سو تھا اب یہاں پر یہ پچاس ہو جائیں گے ٹھیک تو یہاں پر ایک half life گزر گیا کی نہیں تو یہاں اس کے ساتھ میں اس طرح یہاں پر نیچے لکھ دوں گا کہ ایک half life گزر گیا یہاں zero تھا ٹھیک پچاس کو آدھا آپ لوگ پھر divide کر دے دو پر کتنا ہو جائے گا twenty five تو یہاں پر میں اس طرح کر دوں گا کہ یہاں ابھی یہ twenty five items بن جائیں گے اور دوسرا half life بھی گزر گیا تو یہاں پر میں لکھ دوں گا کہ two half life half life کو تو ہم one by two سے denote کرتے ہیں تو یہاں پر دو half life گزر جائیں گے یہاں پر اگر four half life اس پر گزر جائے تو یہ والا آ جائے گا تو یہاں میں لکھ دوں گا کہ four half life اور یہاں پر یہ six point two five اسی طرح چلتے چلتے یہ ہمارے ساتھ ایک figure اس طرح بنے گا کہ جیسے ہی number of half life increase ہوں گے تو ساتھ میں اس material کی quantity آہستہ آہستہ وہ کیا ہو جائے گی وہ کم ہوتی جائے گی یہاں تکلیر ہے ابھی آپ لوگوں سے میں ایک سوال کر رہا ہوں میرے پاس ایک element ہے radio active ہے ایک ہزار items اس میں موجود ہے اور اس کی half life ہے دو منٹ اگر دو منٹ گزر جائیں گے تو ایک ہزار میں سے کتنے رہ جائیں گے پانسو ابھی پانسو ہے پانسو پر پھر دو منٹ گزر گئے پھر دو سو بچاس ہو جائیں گے مطلب یہ ہے کہ جب دو half life گزر جائیں گے تو material میں 250 items رہ جائیں گے ابھی دو سو پچاس پر پھر دو منٹ گزر گئے پھر ایک سو 25 رہ جائیں گا اسی طرح ہوتے ہوتے جتنے number of lives کو ہم increase کرتے جائیں گے quantity اس کی آہستہ decrease ہوتی جائے گی یہاں تک clear ہے آپ لوگوں کو یہاں تک کوئی confusion تو نہیں ہے نا ابھی مثال کے طور پر آپ لوگوں سے کوئی اس طرح سوال پوچھے کہ ایک element ہے اور اس کا half life ہے 15 سو سال ابھی 25 سو سال گزرنے کے بعد اس میں کتنی quantity رہ جائے گی اگر شروع میں اتنی quantity ہو تو پھر تو آپ لوگ یہ direct نہیں کر سکتے اس کے لیے کچھ formula ہونا چاہیے نا تو half life کے لیے اپنے پاس یہ ایک formula میں یہاں پر ابھی اور اس formula کو آپ لوگ اگر سیکھ گئے تو ایک example ایک assignment اور تین numerical اور دو تین mcq وہ آپ لوگ خود solve کر سکتے ہیں پھر انشاءاللہ تو formula کو ہم یہاں پر بھی لکھتے ہیں formula کیا ہے n is equal to n not one divided by two whole power t divided by half life دوبارہ سنیں n is equal to n not one divided by two whole power t divided by half life اب یہاں پر n کا مطلب کیا ہے n کا مطلب ہے quantity remaining quantity یا quantity remained مطلب یہ ہے کہ جو material یہاں پر ہم نے رکھا ہوگا اس سے alpha beta game کی decay ہو جائے گی تو وہ کتنا رہ جائے گا quantity remaining quantity remain اس کو ہم کہہ سکتے n not کا مطلب کیا ہے n not کا مطلب ہے initial شورو میں اس کی quantity کی تھی initial amount اگر آپ لوگوں کو میں بتاؤں کہ 25 gram uranium پڑا ہے 25 gram uranium پڑا ہے اور اتنا وقت اگر گزر جائے تو پھر کتنا رہے گا تو یہ میں آپ لوگوں کو initial amount دے رہا ہوں 25 gram this is n not initial given time اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ 20 سال گزارنے کے بعد وہ کتنا رہ جائے گا تو 20 سال اب یہ given time ہے اور t کا مطلب کیا ہے یہ توال لیڈی میں نے بتا دیا ہے t one by two کا مطلب کیا ہے یہ half life ہے یہ چار چیزے اس فارمولے میں ابھی ہم discuss کریں گے آپ لوگ کے book میں ابھی ایک example ہے اس example کو ابھی ہم solve کرتے ہیں دیکھیں یہ example number کون سا ہی مجھے بتائیں اس topic کے ساتھ 18.3 اس example کو آپ لوگ نکال شابش میں یہاں پر پہلے statement پڑھ لیتا ہوں ٹھیک پھر اس کو ہم solve کرتے ہیں آپ لوگ کتاب کے statement کو غور سے دیکھیں لکھا ہے کہ 160 micro gram sample of polonium دیکھیں 160 gram polonium ہمارے ساتھ موجود ہے تو یہ اس میں سے کون سی چیز ہے initial amount ہے ن نار ہے تو یہاں پر مجھے ن نار given ہے initial amount 160 micro gram یہ given ہے polonium کا polonium element ہے polonium micro gram element یہ ہمارے پاس شروع میں موجود ہے پھر کہتے ہے کہ it decays by alpha emission اس سے alpha ابھی emit ہو رہے ہے with a half life of three minutes اور polonium کا half life کتنا ہے تین منٹ کے بعد یہ آدھا ہوگا تو یہاں پر میں ابھی اس طرح لکھ دیتا ہوں کہ half life is equal after nine minute nine minute گزرنے کے بعد کتنا مقدار رہ جائے گا یعنی n quantity remained n کو ہم نے معلوم کرنا ہوگا تو یہاں پر میں لکھ دوں گا n is equal to question mark جس کو ہم نے معلوم کرنا ہوگا اور given time ہمیں کتنا دیا ہے nine minute ہے شاوش nine minute گزرنے کے بعد 160 میں سے کتنا رہ جائے گا بہت آسان سوال ہے سوال کو solve کیے بغیر آپ لوگ یہ direct بھی بتا سکتے ہیں کس طرح یہاں دیکھیں یہاں پر میں solve کروں گا لیکن solve کرنے سے پہلے آپ لوگ یہاں پر ذرا غور سے دیکھیں 160 microgram یہ موجود ہے تین منٹ گزر گئے کتنے یعنی ایک half life جب گزر جاتا ہے تو کتنا رہ جائے گا شاوش 160 کو دو پر divide کر دے آدھا اسی رہ جائے گئے تو یہاں پر میں لکھ دوں گا کہ 80 microgram یہ رہ جائیں گے ایک half life گزر گیا کی نہیں ابھی تین منٹ اور بھی گزر جائیں گے تو ان اسی میں سے 40 شاوش رہ جائیں گے کتنے منٹ ہو گئے تین اور تین لیکن یہاں پر نو ہے تین اور منٹ گزر جائیں گے ایک اور بھی half life گزر جائے شاوش یہاں پر آ جائے گا 20 microgram یہ آپ لوگ کو کانسر ہے 9 منٹ گزر نے کے بعد یعنی آپ لوگ کس طرح بھی کہ سکتے ہے کہ تین اور تین اور تین نائن منٹ یا تین half life گزرنے کے بعد اس material کی quantity 160 سے ڈیکریز ہوتے ہوتے 20 microgram تک پہنچ جائے گی باقی 160 میں سے 20 اگر رہ جائے تو 140 کہاں گئی وہ alpha beta gamma کی شکل میں dk ہو گئی خارج solve کریں تو دیکھیں فرمولے پر اگر ہم اس question کو solve کریں گے تو پھر یہ اس طرح ہو جائے گا غور سے دیکھیں ابھی solution میں ہم یہاں پر لکھ دیں گے is n is equal to n not 1 divided by 2 whole power p divided by half life یہاں تک اس طرح clear ہے values put کر لے n کو ہم نے معلوم کرنا ہے یہ اپنی جگہ پر آ جائے n not کی value کتنی ہے 160 micro gram 1 divided by 2 اپنی جگہ پر آ جائے گا 3 کی جگہ میں کیا لکھوں گا 9 minutes اور half life کی جگہ 3 minutes 9 کو 3 پر divide کر سکتے ہے تو یہ آ جائے 3 1 ذا 3 3 3 ذا 9 تو یہ پھر اس طرح ہو جائے n is equal to گھر سے ریکھیں 160 micro gram اور 1 divided by 2 whole power 3 یہ 3 1 کا بھی power ہے اور 2 کے اوپر بھی power ہے تو اس کو آپ لوگ separate لکھ دیں تو یہاں آ جائے گا 160 micro gram 1 کے اوپر بھی power 3 2 کے اوپر بھی power 3 تو یہاں سے پھر next step میں ہو جائے گا 160 micro gram یہاں پر multiply ہے 1 power 3 سے کیا ہے 3 1 ہائے گا تو یہاں پر 1 آپ لوگ لکھنا چاہتے ہیں تو نہیں لکھنا چاہتے تو نہ لکھ کے اور 2 power 3 2 multiply 2 multiply 2 8 آ جائے گا 2 the 4 for 2 the 8 8 کو اور 16 کو تو ہم cancel کر سکتے ہیں نا یہاں پر آ جائے گا 8 1 the 8 8 2 the 16 اور یہ 0 اس کے ساتھ اوپر ہم لکھ دیں گے تو یہاں سے آ جائے گا 20 تو یہاں پر یہاں پر بتایا تھا کتنا تھا 20 microgram تھا کے نہیں اور یہاں فرمولے کی مجد سے بھی ہم نے 20 microgram کو یہ نکال لیا ہے اب اس کے بعد ایک assignment ہے assignment open کریں assignment ہے 18.3 نکال لیا دیکھیں لکھا ہے کہ lead 210 has a half life of 22.3 years اس کو underline کریں 22.3 years کو یہ half life ہے اس کے اوپر آپ لوگ اس طرح t لکھ دیں کہ یہ ہمیں half life given ہے یہ والا ٹھیک ہے half life given ہے how much of the 80 mili gram of lead will be left how much how much کو underline کریں اور capital n لکھ دیں n کو ہم نے معلوم کرنا ہوگا اس کو اور یہاں بھی ہم نے n کو معلوم کیا ہے نا تو فارمولا وہی ہوگا اور pattern بھی ہوگا پھر لکھتے ہے will be left after 66.9 year time کو لکھ دیں شاباش small t کی جگہ 66.9 اس کو underline کریں اور اس کے اوپر لکھ دیں کہ یہ given time ہے تمام values given ہے آپ کو n بھی given ہے n معلوم کرنا ہے time بھی given ہے اور یہ بھی آپ لوگوں نے آپ کو given ہے simple values putting ہے صرف values اٹھا لے اسی فارمولے میں put کر لے جس طرح میں نے یہاں پر جو steps کیے ہے اور یہ steps آپ لوگ فولو کریں گے تو آپ لوگوں کا آنسر آجائے گا آپ لوگ بھی شروع کریں شباش assignment کو شروع کریں اور آپ لوگ کے پاس دو منٹ ہے تو دو منٹ میں انشاءاللہ یہ assignment ہو جائے گا ٹھیک ہے اور جو بھی آنسر آئے گا تو آنسر پھر آپ لوگ comment میں لکھ دیں میں اس کو پھر چیک کروں گا کہ آپ لوگ کا آنسر ٹھیک ہے یا غلط ہے آپ لوگ بھی شروع کریں شباش ٹھیک آج کے لئے half life یہ topic اتنا ہی کافی ہے اور انشاءاللہ پھر ملتے ہے تب تک اپنا بہت خیال لگنا اللہ حافظ and thank you so much